اسلام علیکم میرے نام جان شیر خان ہے میں تھوڑا تھا انٹرڈکشن آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ میں جو چیز آپ کو ریکمینڈ انڈورس کرنے لگا ہوں اس میں تھوڑی یہ ریلوینسی آسکے میں نے بی ایس انگلیش لیٹریچر 2014-18 جی سی فیصلہ باد سے کیا ہے اور الحمدللہ میں اس میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور ابھی میرا تقریباً ایمفل بھی ہو گیا ہے اور ابھی جو لیکچر شیپ کے اگزامز ہوئے تھے اس میں 21 میرا میرے نمبر ہے انگلیش لیکچر الحمدللہ میں سیلیکٹ ہوا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ ہے کہ سٹیڈی کا میرا ایک اچھا انٹرسٹ تھا آؤٹ آف انٹرسٹ میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی اور کبھی اچھا اس میں میرا ایکسپیرینس رہا ہے تو اب کاشیف فلی بھائی نے جو ایک بک لکھی ہے انگلیش لیکچر اور سبجک سپیشلسٹ گائیڈ تو اس کو میں اینڈورس اپنی پرسنلی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر ایک گروپ بھی بنایا تھا اپنا فیس بک پہ انگلیش لیکچر پروپیشن ویدیان شاگان پی پی ایس انگلیش لیکچر پروپیشن تو وہ جو میرا گروپ بنانے کا مقصد تھا وہ پیورلی یہ تھا کہ سٹیڈنس گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں موسٹلی وہ اکیڈمی تینڈ کرتے ہیں اور ٹان جائی کرتے ہیں کیونکہ میں کبھی کسی اکیڈمی کے سپورٹ میں نہیں رہا ہوں صرف ہمیشہ ایک گائیڈنس ہی ہوتی ہے جو چیز سمجھ کے لیے ہوتی ہے کہ یا ٹھیک ہے اگر آپ کو سپون فیڈنگ ہی چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کمپیٹڈوئے اگزام کو کلیر کر سکتے ہیں تو اسی کے لیے میرے جو اچھے کلیگ سے ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ سیلیکٹ ہوئے ہیں ہون تھرٹی تو ان میں سے میکسیمم کو میں نے ریکسٹ کی تو تھرٹی پلس اس گروپ میں پوسٹس ہیں ان دوستوں کی جو میرے ساتھ سیلیکٹ ہوئے تھے گائیڈنس کی کبھی ہم نے یہ میں نے انڈورس کئی چیز نہ کی ہے نہ انشاءاللہ کروں گا تاکہ دوسرے گروپس کے راشنہ ہو جائے لیکن میں نے صرف ایک بک اس میں انڈورس کی تھی وہ یہی ہے کاشوالی بھائی کی ہے سکسس ٹائمز کی انگلیش لیکچرین سبجیکٹ سپیشلسٹ گائیڈ یہ آپ میں آپ کو اپنا اور گروپ بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں یہ بک سری و سلے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے جاننے والے ہیں یا کچھ یہ واقعی ایسی بک ہے جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا مارکیٹ میں نہیں ملے گا مارکیٹ کے جتنا بھی بکس ہیں اس وقت میری ڈبل ورکھی ہوئی ہیں انہیں سب کو دیکھا ہے یا تو میکسیمم مستیکس ہیں ان کے انترے میکسیمم مستیکس یا پھر وہ ویب سائٹس کی چھاپے ہیں تو اگر مستیکس ہیں تو پھر آپ تو وہ ڈبل نقصان کریں گی اگر چھاپے ہیں تو پھر آپ کو بکس کیوں پڑھنے چاہیے آپ ویب سائٹس جا کے پڑھے آپ آپ انگلیش لیکچر کی امسکیو سرچ کریں ہیں آزار ویب سائٹس آ جائیں گے کاشے والی بھائی کیونکہ ان کو خود بہت ایکسپیرینس رہا ہے انہوں نے خود بھی لیکچر کے اگزام کلیئر کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی سٹوینٹس حاصل انہوں نے اگزام کلیئر کیے ہیں بلکہ انہوں نے اب وہ سیلیکٹ دی آر سیلیکٹیز وہ لیکچر ہیں اس وقت آل آر پاکستان تو میں ہائیلی اس کو اس لئے ریکمنٹ کروں گا کہ میں نے یہ خود بھی دیکھی اور ان کے پہلے ہی کیونکہ نوٹس میں پڑھاتے تھے تو انہوں نے پھر اب یہ دیادہ ایفٹ لگا کہ بک میں اس کو کمپائل کیا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو نہ صرف مارکٹ بک سے خود کو سرباز کرتی ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انہوں نے خود یہ ٹانز او بکس انہوں نے پڑھ کے یہ بنائی ہے نہ ہی کسی ویب سائٹ سے انہوں نے اس طرح کیا ہے چھاپا لگایا ہے نہ ہی کچھ اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ان کی محنت ہے اور یہ ایسی ایفٹیں جو خود اور کریزی کر کے کچھ کمپائل کر سکتا ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا انہوں نے ہر لیول پہ جا کے اور ہر طریقے سے اس کو نہ نہیں کوشش کی ہے ہیسٹری کا سپریٹ سیکشن ہے بلکل پھر جو ڈیفرینٹ ایڈیاں لٹریچر کے امریکن انڈیاں واللٹری تھیوری ایوری تھیوری ایوری تھیوری کو انہوں نے سپریٹ سیکشن دیا ہے اس کے بعد دیکھیں نا لٹریچر اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لٹریچر کو ہم ایجز میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پھر وہاں ایجز کے مین رائٹرز کے بارڈ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ٹائپس آف لٹریچر ڈیفرینٹ ایڈیاں تو انہوں نے ہر لیول پہ جا کے ایک ایک سیکشن دیا ہے لٹریچر کو پھر جو بہت ہی یونیک ایمسکیوز ہوتے ہیں جو ریپیٹیڈ ہوتے ہیں گولڈ ایمسکیوز ان کے سیکشن ہیں لینگویسٹکس کو بھی ٹائم دیا ہے اپنی بک کے اندر تو یہ ایک میرے نزدیک بہت اچھی بک ہے یہی وجہ ہے کہ صرف آپ لوگوں کے لئے میں اس کو ریکمنٹ کیا ہے اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے میری ناہی پریجوڈیس سے ہالانکہ یہ کافی عرصے سے غیشہ والی بھائی پڑھا رہے ہیں اور ان کے ایون میں نے آج تھا ان کا وہ بھی فارورڈ نہیں کیا ہے کہ ان کا یہ جو پڑھاتے رہتے ہیں بٹسٹیل آپ ایٹلیسٹ یہ بک لازمی لیں اس میں مہنگی نہیں ہے ای این ادر اس کو مارکیٹ بک سمجھ کے لیں لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے پھر آپ خود ایڈسائیڈ کریں گے کہ آپ کو ان کے پاس بھی سیشن پہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور دروائیس میں ایک بک اپنی بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر میں بھی تیاری کر رہا ہوتا تو ایٹلیسٹ میں یہ لازمی لیتا جہاں اتنا منی اور بکس لے لیتا ہوں thank you so much and best wishes فرکاشر بھائی اللہ آپ کو گامیاب کریں اور آپ سب ایسپرینٹس کو بھی